اسلام علیکم ایورز کیسے ہیں آپ سب مریم نفیس نے یتیم خانے میں ولیمہ کر کے تاریخ رقم کر دی دی ہیں مریم نفیس نے کوئی دومدان سے ولیمہ نہیں کیا انہوں نے اپنے ولیمہ کی رسمی یتیم خانے میں کی حال ہی میں رشتہ اجواز میں منسلک ہونے والی پاکستانی اداکارہ مریم نفیس نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے یتیم خانے میں اپنا ولیمہ کر کے تاریخ رقم کر دی اداکارہ نے اسٹراغرام پر بچوں کے امراہ کھیلتے کھانا تقسیم کرتے تصویر شیئر کی ان تصویر کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ شادی کی تمام تر تقریبات میں سے سب سے بہترین تقریب ان بچوں کے ساتھ رہی مریم نفیس نے لکھا کہ ہماری شادی کی تقریبات کا سب سے خاص حصہ ولیمہ کا تھا کیونکہ ان کا اہاد یہی لمحہ پرتدین تھا اداکارہ نے لکھا کہ ان بچوں کے چہروں پر خوشی ان کے ساتھ کھانا کھانا ان کے ساتھ بات کو گزارنا ایسی مسہوم گفتگو میٹھی دماؤں کے ساتھ ہی ہمارا ولیمہ بہتری رہا اور ہمارا ولیمہ کرنے کا اس سے بہتر طریقہ شاید کوئی نہیں ہو سکتا تھا انہوں نے لکھا کہ اب ہم مستقبل میں ان بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے اور انہیں غیر مشروط محبت سے برے گرد تلاش کرنے کے لئے برپور کام کریں گے انشاءاللہ مریم نفیس اپنی پوست میں مداہوں سے دعا کی درخواست بھی کی گزشتہ دنوں مریم نفیس فیلم ایک علمان احمد کے ساتھ اس طرح دعا میں منسلک ہوئی جبکہ انہوں نے مئی دو ہزار اکیس میں منگنے کی تھی ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے جینل کو سبسکرائب کریں آپ مجھے میرے اسٹرگرام اکاؤنٹ پر بھی فولو کر سکتے ہیں اسٹرگرام اکاؤنٹ کا لنک میرا ڈسکرپشن باکس میں ہے